موسیقی السلام علیکم سیف سیٹیو ٹی وی کے ساتھ میں ہم محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ آئنس پر موسیقی لاہور انویسٹیگیشن پولیس کی بچھڑوں کو اپنوں سے ملانے کی روایت برقرار پندرہ سالہ مغویہ فاطمہ کو بازیاب کروا کے ورسہ کے حوالے کر دیا گیا ملزم ارشدلی گرفتار گرفتار ملزم ارشدلی مغویہ فاطمہ کو اس کی حقیقی خالہ نسیم بی بی کی مدد سے ورگلاب فسلا کے گھر سے لے گیا تھا مغویہ کے ورسہ نے تھانا گارڈن ٹاؤن میں اقواہ کا مقدمہ درج کروا رکھا تھا اس پی مارل ٹاؤن انویسٹیگیشن اسد مظفر نے ملزمان کی گرفتاری اور مغویہ کی باحفاظت بازیابی پر پولیس ٹیم کو سرہا لاہور انویسٹیگیشن پولیس گوالمنڈی نے پچیس سالہ صدرہ پروین کو تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کر دیا صدرہ پروین نے خاند کی مار پیٹ سے تنگا کر لہدہ رہائش اکتیار کر رکھی تھی صدرہ پروین کے ورسہ نے تھانا گوالمنڈی میں اقواہ کا مقدمہ درج کروا رکھا تھا انویسٹیگیشن پولیس گوالمنڈی نے جدید ٹکنالوجی کی مدد سے صدرہ کو تلاش کر کے ورسہ کے حوالے کیا ایس پی سٹی انویسٹیگیشن توحید الرحمن میمن مغویہ کی باعفاظت بازیابی پر پولیس ٹیم کو سرہا سٹی پولیس آفیسر فیصلہ باد محمد سحیل چہدری کا پولیس لائنز میں قائم ایمٹی سیکشن کا دورہ سی پیو نے گاڑیوں کی انسپیکشن کی اور پرانی گاڑیوں کو مرمت کروانے کے حکامات صادر فرمائے انہوں نے ڈرائیورز سے ملاقات کے دوران ان کے مسائل سنیں اور حل کے لیے فوری حکامات جاری کیے سٹی پولیس آفیسر فیصلہ باد محمد سحیل چہدری کا کہنا ہے کہ پرانی گاڑیوں کو کم خرچے سے نئی گاڑیوں میں تبدیل کیا جائے گا تھانا سیٹی فیصل آباد پولیس جڑاں والا کی کارروائی منگنی توڑنے کی وجہ سے لڑکی پر تضاب پھیکنے والا ملزم گرفتار تھانا منصور آباد پولیس نے دس سالہ معصوم بچی کے ساتھ زبردستی کا مرتقے ملزم گرفتار کر لیا مرید والا تھانا نے معصوم بچے کے ساتھ بدفیلی کے مرتقے ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان زین اور طلحہ نے زبردستی تیرہ سالہ بچے کے ساتھ بدفیلی کی تھی ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج تفتیش کا آغاز میاں والی بینل صبح چیک پوسٹوں پر چیکنگ کے سخت انتظامات ریمورٹ سرچ پوائنٹس پر کڑی نگرانی پولیس نے جدید سوفوئرز کے ذریعے شیخ اپورا پولیس کو مطلوب دو ہزار اٹھارہ میں چوری ہونے والی کار برامت کر لی تھانا کنڈیاں پولیس نے ٹیوٹا کرولا کار کو قبضے میں لے کر قانونی کار روائی شروع کر دی ڈیو پیو میاں والی حسن عصد الوی کے زیرے نگرانی دہشت گردوں جرائم پیشہ ناصر کے خلاف خصوصی مہم چاہتی بہاون لگے ڈی ایس پی حارون آباد کی سربراہی میں سچو تھانا فقیر والا انسپیکٹر پرویز جتوئی کی دبنگ کا روائی اغواب برائے تاوان کے مقدمے میں ملوث اشتہاری مجرم گرفتار مجرم اجاز احمد تھانا بخشن خان پولیس کو ایک سال سے اغواب برائے تاوان کے مقدمے میں مطلوب ملزم کے قبضے سے بھاری مقدار میں چرس بھی برامت مقدمہ درج تفتیش جاری اسی پولیس آفیسر بہاون لگے قدوس بیک کا دورہ منچنہ آباد پولیس افسران سے کرائم میٹنگ ڈی ایس پی آفیس میں ایس ڈی پیو منچنہ آباد علی رضا قاسمی ایس اچوز اور تفتیشی افسران کی میٹنگ میں شرکت میٹنگ میں تھانا وائز کرائم اور زیرے تفتیش مقدمات کا جائزہ لیا گیا ڈی پیو نے تمام افسران کو ہدایت کی کہ زیرے تفتیش مقدمات کو جلد از جلد میرٹ پر یکسو کیا جائے تھانا صدر رینالہ خردو کارا پولیس نے منشیات فروش گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے دو ہزار دو سو بیاسی گرام چرس اور نقدی برامت ملزم کی شناکت محمد وقار کے نام سے جہلم پولیس نے دینہ کے علاقے میں اقنام قتل کے تین ملزمان کو انتہائی قلیل وقت میں گرفتار کر لیا نصار احمد ایسا چو تھانا دینہ سسٹن سب انسپیکٹر نائم اقمال اور ٹیم کی کام یاب ریٹ ڈیسٹرک پولیس آفیس سے جہلم رانہ عمر فاروق کا کہنا ہے کہ جہلم پولیس عوام ناس کے تحفظ کو ہر سورج یقینی بنائے گی مزفرگر تھانا کندائی پولیس نے اغوا برائے تاوان اور ڈکیٹی کا ستنہ سال سے مفرور مجرم اشتہاری گرفتار کر لیا ملزمان نے دو ہزار چار میں اس لحے کے زور پر اغوا اور ڈکیٹی کی واردات کی تھی مفرور ملزم نے بعد ازان دو لاکھ روپے تاوان لے کر مغوی کو رہا کیا تھا یہ تھی اب تکی خبریں مزید اپ ڈیٹس اور خبروں کے لیے افزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.psea.com موسیقی موسیقی